پوری بیک کراؤنڈ کے سامنے رکھی ہے پوری کمیٹی کے پوری قوم کے پچھلے چار دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب بھی الیکشن نزدیک آتے ہیں اس وقت خاص طور پر جب بی جی پی انپار ہوتی ہے اور آر ایس ایس کا اس پہ بہت رول ہے تو ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ حدوں پر تناؤ پیدا کرتی ہیں میں نہیں کہا جب میں نے ان کے اپنے دو شائروں کے وہ شیر بھی جو ہیں نوٹ کیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسو رات سے جس انداز سے مجھے راہ دم کیا دیری امار نے کی جس انداز سے انڈین راہ نے میرے پر اٹیک ہی ہے سب سے پہلے تمہیں شکریہ ادا کروں گا پوری پاکستان کی یوت کا اور لیڈرشپ کا کہ دیوہ سٹینی بہائن می یسٹریڈے اور دیفولی سپورٹیڈ می اور رات کو چار بجے تک جب ہم نے پورے اٹیک کے ساتھ بیت پروک کے ساتھ چیزیں لے کے آئے تو دی شرٹ تیمسلز تو کوششن ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ اگر دیکھا ہے تو انڈیا کا رول اور خاص طور پر بھیجی پی کا رول اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پرائمیسٹر موڈی جو ہے دبارہ کانگریس کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے کیسے کی ہے؟ it's a very complicated thing اس طرح کی ہے کہ پلوہ کا پلوہ کا جو پلوہ کا کیس ہے کر کے basically اس نے ایک anti-Pakistan feeling generate کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آئندہ election میں وہ استعمال کرے گا پہلا کام کیا کرے گا وہ؟ ابھی دیکھیں گے جو ہی crown prince محمد بن سلمان جو ہیں انڈیا سے روانہ ہوتے ہیں آپ نے tour کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی statementوں میں کیسے تیزی آتی ہے وہ پاکستان پر حملے کی باتیں کرے گا وہ پاکستان کو دھمکیاں دے گا یہ نوٹ کر لیجئے گا جو میں ارز کر رہا ہوں جو کہ پانچ پوائنٹ کا حصہ ہے پھر وہ یہ دھمکیاں دے گا سرجیکل سٹرائک کی وہ کرے نہ کرے سرجیکل سٹرائک ہو سکتا ہے وہ بالیبور ڈراما بھی کر سکتا ہے لیکن میں وارننگ دے رہتا ہوں پرائمیسٹر موڈی کو راہ کو اور ان کی فوج کو کہ اگر کو گلتی ہے کو وہمت اپنا دور کر لیجئے گا we are very strong technically and also we have better drones than you and we know how to tackle it this is my personal knowledge so please don't feel that you have something some toys we have bigger toys than you and we'll fight it out with you number three وہ دنیا میں isolate کرنے کے لیے جو propaganda شروع کیا ہے یا بھی اور کرے گا calvotion یدو گا بچانے کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے آئے اور وہ جائے جی رکھے گا تیسرا ہمیں وہ جیسے terrorist finance میں لاتا ہے اور میں نے رات کو touring general of Pakistan منصور صاحب سے بات کی دی ہیگ میں اور ان letters کی copy ان کے پاس تھی میں نے اور اپنی طرف جو point میں نے research کی وہ بھی دیئے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ calvotion یدو جو ہے he was an operator of raw he is a serving navy officer therefore he cannot be treated a person who has been arrested or a spy who has been arrested in human rights violation no he has been arrested as a spy master and spy master is sabotage and sabotage is against the sovereign state hence he has got there is no mercy for him and i hope that is done but what india is trying to do is to prove pakistan is a terrorist financer which is wrong whereas i have proved on record that prime minister moody is a terrorist financer to work through jadu and he is a protector of fugitive any form of holding back not handing over a brother-in-law of ambani who is involved in 350 million dollars money laundering why he is holding two fugitives from america declared fugitives for american courts where is donald trump's policy that if the court of u.s. decides about two fugitives and that they are living a very comfortable life under the umbrella of prime minister moody why he is not being questioned this is a clear discrimination and therefore we are fighting for it so much of the law I have a resolution I have done a resolution which I have done a lot of which I have done a lot of I have done a lot of which I have done a lot of پہلے اگر وہ تمہاری کسٹیڈی میں تھا تو اس کو وہ کیسے آگیا وہاں پہ اور اگر یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری کسٹیڈی میں ہو تو میں اسے گاڑی میں بٹھا کے مارنے کے بعد اس کو لے گیا جائے اور وہاں پہ جا کے تم انہیں آئیڈی سے بلاسٹ کیا ہو تو یہ سارے قویسٹین ہے اس میں میں نے قویسٹین ہے انویسٹیگیٹر کیا ہے جو پولیٹیشن نہیں کیا ہے جواب دیں اور میں نے یہاں سے ڈیمانڈ کر کے ہیمار رائٹس کو بھی کہہ دیا ہے انٹرپول کو بھی کہہ دیا ہے یوں انو کے ہر کنسرڈر دارے کو بھی کہا ہے اگر زورت پڑی تو ہم کوشش کریں کہ انٹرنیشن میڈیا کے جو اچھے انویسٹیگیٹرز ہیں جو جنرلسٹ ہیں ہیمار رائٹس کے جو واش کرتے ہیں ان کو بھی ہاں بیجیں گے اور ہم اس کو لاس تاک اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں گے کیونکہ تم اس چیز کو اپنے الیکشن میں پاکستان کے خلاف انٹی سینٹیمنٹ کرتے ہوئے لیکشن جیتنا کا مات سوچو اور میں یہ بھی کہتا ہوں we are not interfering آپ کو لیکشن میں کوئی بھی جیتے کوئی بھی جتا ہے it's your own personal and internal matter but we will not allow you to use the name of پاکستان